نظیر کے ساتھ جیونی جو سترنتہ آندولن میں شامل رہے ہیں آج ہم اس کارکرم کا دسویں اپیسوٹ لکھ کر آپ کے سامنے اپستی تھے نشط روپ سے یہ آپ کے اتصا بھردن اور آپ کے سہیوک کے کارن ہی سمبھاؤ ہو پایا ہے کہ ہم دسویں اپیسوٹ بنا کر لائے آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سب سے ایک بار پھر سے انورود کریں گے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہماری چینل سبسکرائب نہ کی ہو وہ پلیز مہروانی کر کے ہماری چینل سبسکرائب کریں دوستو نشط روپ سے کسی بھی کارکرم کے لیے دسویں اپیسوٹ مہتپون ہوتا ہے اور مہتپون کم سے کم ہمارے لیے تھا اور اسی لیے ہمارے سامنے ایک چنوتی تھی کہ کونسی شخصیت کونسے ویقتت کے اوپر یہ کارکرم بنایا جائے تاکہ یہ ایک یادگار اپیسوٹ ہو جائے کچھ دن سوچنے میں لگے لیکن جلد ہی اس کا جواب مل گیا اور ایک ایسی شخصیت ہمارے سامنے اوپر کر آئی جس نے ایک بہت ہی دھناڑ پریوار میں جنم لیا تھا جسے ہم عام بولچال کی بہاشاں میں کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہاتھ میں سونے کا چمچ لے کر جسے اوچ شخصیت پرابت کرنے کے لیے لندن بھیج دیا گیا لندن سے جب وہ واپس آیا تو بیریسٹر کے روپ میں ہائی کورٹ میں پریکٹس کرنا شروع کر دی لیکن وہاں اسے وہ بہت دیکھ اس طرح نہیں ملا جس کی تلاش میں وہ بھٹک رہا تھا اور یہ بھٹکن اپنے ٹھہراہوں پر پہنچی جب باپو سے اس کا ملنا ہوا یا یہ کہیں کہ ملاقات ہوئی اور وہ کوت پڑا آزادی کی لڑائی میں آگے جا کر یہ باپو کا سب سے چہیتہ ویقتی بنا کانگریس کے اندر یہ وامپت تھی یا سماج وادی جو گھٹ تھا اس کا نتیت کرنے والا بھی اکتی تھا یہ بھارت کا پہلا پردھان منتری بھی بنا اسے ہم اگر نان ہیلائن مومنٹ کے جنک میں سے ایک کہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا جس نے اپنی سمپتی کا تقریبا 98 پرتیشت جو تھا بھارت ورش کو دان سروپ دے دیا تھا جی ہاں یہ آگے جا کے بھارت کا پہلا پردھان منتری بنا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پنڈک جوہلال نہرو کی بچوں کے چاچا نہرو کی پنڈک نہرو کو بچے چاچا کہتے تھے ان کے جن دیوست کو اسی لیے جو کہ چودہ نومبر 1889 ہے تو چودہ نومبر کو بال دیوست کے روپ میں آج بھی بنایا جاتا ہے ان کا جن علاوہ آد ورطمان میں پریاغ راج میں ہوا تھا پتہ موٹیلال نہرو ایک دھناد وقتی ہونے کے ساتھ ہی اس تھاپیت بیریسٹر تھے دوستو آروپ لگانا بہت آسان کام ہوتا ہے ورطمان میں یہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے لیکن اگر کسی کو جاننا ہے کسی کو سمجھنا ہے تو اس کی عادتوں کو اس کے وچاروں کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اس لئے ہم کچھ باتیں انڈیکیٹیو ارثات سانکیتک روپ میں کرتے ہیں اور سنکیتوں کی بھاشا میں ہی آپ کو سمجھنا پڑے گا ہمارے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا اب کچھ سنکیتوں کچھ پرتیکوں کو ہم آپ کو سمجھانا چاہیں گے تب نہرو جی کی شخصیت کو آپ آسانی سے سمجھ پائیں گے ان کی پسندیدہ ندی تھی گنگا ان کا پسندیدہ اسٹھان تھا ہمالے ان کا پسندیدہ وستر تھے سودیشی اور سودیشی ساتھ میں بچے بھی ان کی پسند تھے اور وہ نہرو ہی تھے جنہوں نے انیس سو بھاون میں راج سبہ میں ایک پرستاو پارت کروایا تھا پیش کیا تھا کہ یوگ کو سواست شکشہ کے اندر شامل کیا جائے خود ان کے شیرشاسن کرتے ہوئے کئی چطر آپ کو الگ الگ کتابوں میں مل سکتے ہیں ان ساری باتوں سے آپ ان کے وقتت کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اب بات اس سے آگے کی انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ڈسکوری آف انڈیا دیش کا ایک بہترین چترن خوبصورت بیورن پراتن کال سے لکھے ورطمان تک انہیں کتابوں کا ذکر ہم آگے کریں گے لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ انہیں جیل میں رہتے ہوئے انیس کتابیں لکھی ہیں یہ ان کے بہت دیکھ اس طرح کی اور اشارہ کرتا ہے ہم راجنیتک وستار میں جائے بغیر یہ بتانا بھی چاہیں گے کہ دیش جب آزاد ہوا تو پردان منطری پدھ کے لیے مہاتمہ گاندھی کی پہلی پسند تھے پندے جوالال نیرو اور وہ پندرہ آگست انیس سو سیتالیس کو بھارت کے پردان منطری بنے نہرون جی کو ایک لٹی ہوئی ہرچ ویوس تھا ویبھاجن کا ناسور سامپردائک انماد میں ڈوبا ہوا سماج پاکستان سے آئے ہوئے ہندووں کو سرکشت بسانا اور اپنے ملک میں دنگے روکنے جیسی چونتیاں ان کے سامنے راکشت کی طرح مو بائک کھڑی ہوئی تھی یہ وہ سمجھ تھا جب وش میں اس بات کو لے کر شنسے تھا کہ بھارت ایک دیش کے روپ میں کھڑا بھی ہو پائے گا یا نہیں لیکن کچھ ویدیشی لوگ یہ بھی مانتے تھے نہرون کی قابلیت کو کہ نہیں نہرون اس میں پوری طرح سے سکچا میں اور نہرون جی نہ صرف ویدیشیوں کے اپنے دیشواسیوں کی امیدوں پر بھی کھرے اترے انہیں نے دیش کو استرطہ دی بڑے بڑے سنسطان ہائی آئی ٹی ایمز بھیل بڑے بڑے باندھ دیے اور انترہشتی اس طرح پر گٹ نرپیش آندولن کی شروعات کرنے والوں میں سے ایک بھی پنڈی جوارلال نہر ہوئی تھے جیسا میں نے بتایا ہماری ارث ویوستہ لٹی پٹی ارث ویوستہ تھی ایسے میں جو 1947 میں پہلا بجٹ پیش کیا گیا وہ تھا 171.14 کروڑ کا اور دیش میں آرثک سنکٹ نشت روپ سے تھا ایسے سمیں میں نہرو جی نے اپنے 200 کروڑ کی سمپتی کا 98 پرتیشت یعنی 196 کروڑ روپیہ بھارت سرکار کو دانس و روپ دے دیا تھا دوستو نہرو جی کی فائننس کو لے کے کہیں یا ارث کو لے کر کہیں مانسکتہ اس بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ سودانتہ اندولن کے سمیں میں بڑھلا کانگریس کے نیتاؤں کو فنڈنگ کیا کرتے تھے لیکن جب ان کی ایک ڈائری ملی تو اس میں نہرو جی کا نام نہیں تھا باقی سارے نیتاؤں کے نام وہاں پر موجود تھے مطلب نہرو جی نے کوئی فنڈنگ یا کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا تھا یہ چیز بڑھلا کی اس ڈائری سے اس طرح پر دو تھی جب پردان منتری بن گئے تو وہ ان کے یہ کاری شمتہ اس سے انداز لگائی ہے کہ 18 گھنٹے وہ اس سمیں میں کام کیا کرتے تھے مکھ منتریوں سے سیدھا سنباد رکھا جاتا تھا اور اپنی پتری ہندرہ گانڈی کو جو سوطنطہ ہندولن سے لے کے بات تک لکھتے رہے وہ پستکوں کے روپ میں موجود ہیں اس سے ان کی پرشاسنیک اور راجنیتک شمتہوں کا اندازہ بھی ان کتابوں کو پڑھ کر لگایا جا سکتا ہے ان کی لکھی ہوئی کتاب ڈسکوری آف انڈیا جو پورانک کال سے لے کے ورطمان بھارت تک کا تدکالین بھارت جب انہوں نے کتاب لکھی ہوگی تب تک کا ایک مہتپون دستاویج ہے انہوں نے glimpses of world history اور اس طرح کی دھیروں کتابیں نکھی ان کتابوں سے اتنی ریالٹی ملتی تھی بشیش کر یوروپیے اور کمیسٹ دیشوں سے کہ اس ریالٹی کے دم پر ہی کئی پیڑیاں بیٹھ کر کھا سکتی تھی بارحال چوہتر ورش کی اپنی جیون یاترہ پوری کر کے ستہائیس مئی انیس سو 64 کو پنڈ جوالال نہرو اس دنیا کو الویدہ کہیں گے وہ سترہ سال تک پردان منتی رہے آج پنڈ جوالال نہرو مہاتمہ گاندھی پر انگلی اٹھا دینا ایک فیشن بن گیا ہے میں پروفیسر اپور وانند کا ایک ویعکھیان سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت کی ویڈم نہ ہے یا بد قسمتی ہے کہ بدھ ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں لیکن ان کو سہیج تے ویدیشی لوگ ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نہرو اور گاندھی کو کھود ہیں کیونکہ ان کے ویچار تو زندہ رہیں گے چاہے ہم انہیں بھول جائیں ویدیشی انہیں یاد رکھیں گے اور ویدیشی ان کے ویچاروں کو بھی زندہ رکھیں گے حالانکہ میرا ماننا یہ ہے کہ ویچار کبھی مرتے نہیں ویچار یہاں بھی زندہ رہیں گے لیکن ایک مہتون بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ دیش بھکتی دیش نرمان کا جو ویزن پنڈ جوہلال نہرو کے پاس تھا اس کو کسی پرمان پتر کی ضرورت نہیں ہے آج ہم اپنے اس اپیسوٹ کے مادیم سے پنڈ جوہلال نہرو کو ونم رشددان جلی ارپید کرتے ہیں اس تو جلدی ہم حاضر ہوں گے ایک نئے اپیسوٹ کے ساتھ خوب لڑی مردانی وہ تو جھانسی والی رانی تھی فیلحال ہمیں اجازت دیجئے جائے ہند انقلاب زندہ وار